اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ادری اسوان ایڈوکیٹ دوست ہم بات کر رہے ہیں آئین پاکستان کی اور آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے آرٹیکل نمبر 248 آئین پاکستان 248 ہے صدر گورنر وزیر وغیرہ کا تفظ پروٹیکشن آف پریزنڈ گورنر اینڈ منسٹر شک نمبر وانیس آرٹیکل کی یہ کہتی ہے کہ صدر پاکستان کوئی گورنر وزیر اعظم کوئی وفاقی وزیر کوئی وزیر مملکت وزیر اعلا اور کوئی صبائی وزیر اپنے متعلقہ عوضے کے اختیرات استعمال کرنے اور ان کے کارہ منصبی انجام دینے کی بنا پر یا کسی ایسے فیل کی بنا پر جو ان اختیرات کا استعمال کرتے ہوئے اور کارہ منصبی انجام دیتے ہوئے کیے گئے ہوں کسی عدالت کے سامنے جواب دے نہیں ہوں گے مگر شرچ ہے کہ اس شک میں کسی عمر سے کسی شخص کے وفاق یا صوبے کے خلاف مناسب قانونی کروائیاں کرنے کے حق میں مانے ہونے کا مفہوم آخذ نہیں کیا جائے گا شک نمبر ٹو یہ کہتی ہے کہ صدر پاکستان یا کسی گورنر کے خلاف اس کے عدالت کی میاد کے دوران کسی عدالت میں کوئی فوجداری مقدمات قائم نہ کی جائیں گے اور نہ ہی جاری رکھے جائیں گے اور اس طرح شک نمبر ٹی یہ کہتی ہے کہ صدر پاکستان یا کسی گورنر کے عدالت کی میاد کے دوران کسی عدالت کی طرف سے اس کی گرفتاری یا قید کے لئے کوئی حکم جاری نہیں ہوگا اور شک نمبر ٹو صدر پاکستان یا کسی گورنر کے خلاف خواہ اس کے عدالت سنبھالنے سے پہلے یا بعد میں اس کی ذاتی احسیت میں کسی فعل کے کرنے یا نہ کرنے سے متعلق اس کے عدالت کی میاد کے دوران کوئی دیوانی مقدمہ جس میں اس کے خلاف دادرسی چاہی گئی ہو قائم نہیں کیا جائے گا تا وقتے کے مقدمہ قائم ہونے سے کم از کم ساٹھ دن بیشتر اس کو تحریری نوٹس نن دیا گیا ہو یا قانون کے ذریعے مقرر طریقے کے مطابق نہ بھیجا گیا ہو جس میں مقدمہ کی نویت کروائی کی وجہ اس فریق کا نام کیفیت اور جائر آئیش جس کی جانب سے مقدمہ قائم ہونا ہے اور وہ دادرسی جس کا دعویٰ وہ فریق کرتا ہے درجو